بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں لے کر رہا ہوں آپ کے لیے ایت سپیشل میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی لذیذ حلوے کی ریسپی آج ہم انڈے اور سوجی سے حلوہ تیار کریں گے تو جو بہت ہی لذیذ ہوگا تو چلتے ہیں ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک ڈاہی اور اسے میں نے اٹھ کر دیا ہے ون کپ گی اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گرین الائچی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پہنے سے چھے عدد جس کو میں نے کٹ کر کے اٹھ کیا ہے تاکہ اس کی اچھی سی سمیل آئے الائچی کی سمیل آنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو ساتھ ہی پھر میں نے اس میں اٹھ کر دی ہے ایک کپ سوجی کا سوجی کو ہم میڈیم فلیم پر ہی فرائے کریں گے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن اس کا کلر نہیں آ جاتا چمچ ہمیں چلاتے رہنا ہے تاکہ سوجی کہیں سے زیادہ براؤن نہ ہو جائے تو یہاں پر ابھی ہم دودھ اور پانی کی میئرمنٹ کر لیں گے جو کہ آگے ہم اس حلوے میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے پانچ کپ دودھ لیا ہے اور ایک کپ پانی لیا ہے اب ہاف پانی اور ہاف ملک بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس دودھ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا تو میں نے فور اینڈ ہاف کپ ہی اس میں دودھ ڈالا ہے اب پانچ کپ بھی دودھ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اور ایک کپ پانی یہاں پر میں نے دو انڈے لی ہیں جن کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تو ایک کپ سوجی میں دو انڈے جائیں گے اور چھے کپ پانی اور دودھ کے جائیں گے تو سوجی یہاں پر اچھی طرح سے ہم اس کو بھون رہے ہیں لائٹ گولڈن سے اس کا کلر آیا ہے لیکن ابھی ہمیں اس کا کلر اور بھی زیادہ ڈارک کرنا ہے دیکھیں ابھی اس کا کلر کافی زیادہ ڈارک ہو چکا ہے لیکن اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں ڈارک کلر چاہیے کیونکہ جب اس میں ملک جائے گا اس کا کلر اور بھی زیادہ لائٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی زبردست گولڈن سا کلر آ گیا ہے سوجی کا تو ابھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دو کپ بھر کے چینی کے ایک کپ سوجی میں دو کپ چینی جائے گی تو یہاں پر ہم اس کو مکس کر لیں گے آج ہمیں میڈیم ہی رکھنی ہے تو یہاں پر میں چوٹا سا کلیپ میں مجھ سے مس ہو گیا ہے انڈے ڈالتے ہوئے کا تو یہاں پر میں نے ساتھ ہی انڈے بھی ڈال دیئے تھے سوجی کو جسٹ مکس کیا اور ساتھ ہی میں نے انڈے بھی ڈال دیئے ہیں پھینٹے ہوئے تو اس کو جیسے ہی ہم نے انڈے ڈالنے ہیں فوراں سے ہمیں چمچ چلاتے جانا ہے ایک کپ بھر کے ہمیں ڈالنا ہے ڈرائی ملک آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر نیڈو یوز کیا ہے چمچ ہمیں چلاتے رہنا ہے چمچ ہمیں روکنا نہیں ہے اس سٹیج پر کیونکہ اگر چمچ ہمارا روک گیا تو انڈے فوراں پکنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور وہ موٹے موٹے چنگ سے اس کے بن جائیں گے تو یہاں پر میں نے ڈرائی نٹس لیئے ہیں کچھ جس میں میں نے بادام پیستہ کٹا ہوا نارگل اور نارگل پاورڈر بھی میں نے یہاں پر جوز کیا ہے اس کو مکس کرتے جائیں گے بس ہمیں اس کو مکس کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ملک اٹ کر دیا تھا جس کا بھی مجھ سے کلیپ مس ہو گیا ہے جیسے ہی میں نے چیزوں کو مکس کیا تھا تو ساتھ ہی میں نے وہ جو ہم نے میئرمنٹ کر کے رکھا تھا دودھ اور پانی وہ اٹ کر دیا ہے تو ابھی ہمیں اس کو بہت پکانا ہے بہت پکانا ہے جب تک کہ یہ ہلوے کی کنریشن میں نہیں آ جاتا سٹارٹ میں آپ کو فلیم تیز ہی رکھنی ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ گرم ہونا سٹارٹ ہو جائیں اور جب اس میں وائل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑا تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ فلیم میڈیم کر دیں تاکہ ہلوے کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائیں ابھی تک ہم نے فلیم کو تیز ہی رکھنا ہے اس ٹیج تک آپ یقین کریں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا یہ ہلوہ تیار ہوتا ہے عید پر یا کسی بھی تہوار پر اس کو ضرور بنائیں آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ تیار کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست تیار ہوتا ہے ہلوہ تو جی دیکھیں یہاں پر ہلوہ تھی کھونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو کچھ دیر کے بعد یہ اس کنڈیشن میں تھا ابھی بھی یہ تیار نہیں ہوا ہمیں اس ٹائم تک اس کو بھوڑنا ہے جب تک کہ ہمیں اس کا گھی نظر سائلوں سے آنا سٹارٹ نہ ہو جائے تو لاسٹ بار ہم اس میں ایڈ کر دیں گی کشمیش اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اگر آپ کو یہ کلر بھی لائٹ لگ رہا ہے تو آپ سٹارٹ میں ہی سوجی کا کلر تھوڑا سا اور بھی ڈار کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر رہے ہیں ضرور ٹرائے کریں عید پر اس کو بہت ہی مزیدار یہ حلوہ تیار ہوتا ہے الحمدللہ بھونائی اس کی ہوگی ہے ڈن اور بھی ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شاوڈ تو یہ لیں جی بہت ہی زبردست انڈے اور سوجی کا حلوہ یہاں پر تیار ہے دیکھنے سے آپ کو بہت ہی حبصورت لگ رہا ہوگا اور کھانے میں بھی یہ اتنا ہی لذیذ تھا آپ کو ضرور ٹرائے کریں جاتے جاتے پلیز بھی تشاہر کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں اور ڈیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اوکے اللہ حافظ